اعوذ باللہ سمیو العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات سل رہی تھی کسٹڈی آف مائنرز اور جو نیو رولز آئے ہیں کسٹڈی آف مائنرز کے حوالے سے سپریم کنو پاکستان کے جسٹس مشہیر عالم جسٹس فیصل عرباب اور جسٹس سجاد علی شاہ نے فل بینچ کی صورت میں جو فیصلہ دیا ہے اور جو رول سٹ کیے ہیں کسٹڈی آف مائنر کے ویجیٹیشن رائٹس جو نان کسٹوڈیل پیرنٹس ہیں ان کے تو بات اس طرح ہے کہ معاشرتی بگاڑ کا اثر ایک گھر اور ایک خاندان پر بری طرح پڑھائی آج کے دور میں طلاق کی شرح مسلسل اضافہ میں ہو رہا ہے اس طلاق کے سب سے زیادہ جو نقصان ہیں وہ بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ بچے ماں اور باپ کے درمیان شٹل کاک بن کرے جاتے ہیں اور ماہری نفسیات کے مطابق بچے کی مناسب اور متوازن شد تربیت اور پرورش کے لیے ماں باپ دونوں کا پیار اور شفقت انتہائی ضروری ہے ورنہ بچے کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے والدین میں الہدگی کے بعد ان کے درمیان طلاق نانو نفکہ حق مہر جہیز اور گیفٹس اور جائداد وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نابالک بچوں کی تحویل انا کا مسئلہ بن کے رہ گئی جاتی ہے اور والدین آج کے دور میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نقصان آخر کار بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے عدالتوں میں نابالک بچوں کی ذات سورن کی جائداد کے معاملات پر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ پاکستان میں پریفلنٹ ہیں اور جو شخص فی الواقع حد بلوقت کو پہنچ گیا وہ شرن بالک تصور کیا جاتا ہے اور اگر لڑکے یا لڑکی کی بالک ہونے سے متعلق معلومات نہیں ہے تو اسلام کے دونوں جو بڑے سکولز آف تھارٹ ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے نسدیک پندرہ سال کی عمر پر بالک ہونے کیا کیاس کر لیا جاتا ہے دوستو شرن بالک ہونے پر ہر شخص اپنی ذات اور اپنی جائداد سے متعلق تمام معاملات تیہ کرنے کا مجاز ہے لیکن انڈو پاک کے اندر بلوقت ایکٹ منورٹی ایکٹ اٹھارہ سو پچھتر اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے نافذ ہونے کی وجہ سے دونوں سکولز آف تھارٹ شیعہ اور سنی اور البتہ کہ شریع قانون بلوقت جو ہے عملی طور پر نافذ العمل نہیں رہا ہے اور قانون شریعت کی روح سے جو اختیارات ایک بالک کو حاصل تھے ان پر پابندی آئیت کر دی گئی اب اگر ہم منورٹی ایکٹ اٹھارہ سو پچھتر کی سیکشن تین اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کی سیکشن چار سب سیکشن ون کو دیکھیں تو دونوں کی مطابق بلوقت کی عمر اٹھارہ سال مقرر کی گئی ہے اور اگر عمر بلوقت سے پہلے نابالک کا کسی عدالت نے کوئی گارڈین مقرر کر دیا ہے تو نابالک کی عمر کوٹ آف وارڈ کی نگرانی میں دے دی جائے گی اور دین بلوقت کی عمر اکیس سال قرار پائے گی یہاں پر ایک میجر ڈیفرنس آ جاتا ہے منورٹی کا شریعہ اور لاک انتر اب بچے کی کسٹڈی کا حق بنیادی طور پر والدین کو ہوتا ہے نیشرل گارڈین چپ ہوتی ہے قانون اس بچے کے لیے جو چھوٹا ہوتا ہے ایک عرصہ متعین کر دیتا ہے جس کے دوران اس کی خوراک وغیرہ کا اس کی ماں کو خیال رکھنا پڑتا ہے وہ اپنی خوراک خود کھانے پینے کے قابل جب ہو جاتا ہے ماں کی اس کو ضرورت نہیں رہتی تو اس کی کسٹڈی کا عرصہ ماں کے پاس جب ختم ہونے لگتا ہے تو لڑکے کی صورت میں وہ عمر سات سال مقرر کر دی گئی ہے اور لڑکی کی صورت میں سن بلوغت تک مدت مقرر کر دی گئی کہ اس کو ماں کی ضرورت نہیں جبکہ شیعہ اللہ کے مطابق ماں کو اپنے لڑکے کی حسانت کا حق کسٹڈی کا رائٹ دو سال تک رہتا ہے اور لڑکی کی صورت میں سات سال تک رہتا ہے جبکہ قانون لڑکے کی صورت میں سات سال اور لڑکی کی صورت میں سن بلوغت تک اور جب بچوں کی عمریں اس حد تک پہن جاتی ہیں کہ ان کی کسٹڈی باپ کو منتقل ہو جاتی ہے اگر بچے کے اس عمر تک پہنے پوچھنے سے پہلے ماں فوت ہو جائے تو باپ تحویل کا حق دارب ہو جاتا ہے اگر ماں باپ دونوں فوت ہو جاتے ہیں تو کسٹڈی دادا کو مل جاتی ہے اور شافی سکول آف تھارٹ کے اندر ماں کو لڑکی کی حسانت کا حق اس کی شادی تک حاصل رہتا ہے شافی سکول آف تھارٹ کہتا ہے اس کے بعد اسی بات کو اگر ہم سیکشن ٹونٹی ون گارڈین اینڈ وارڈکٹ کو دیکھیں تو ایک گارڈین کوٹ جو کبا اختیار فیملی کوٹ بھی ہوتی ہے وہ یہ ہدایت کرنے کی مجاز ہے کہ جو وہ شخص جس کی تحویل میں کوئی نابالغ ہے اس کو اس مقام اور ایسے وقت پر اس شخص کروبرو جسے وہ مقرر کرے یا پیش کرے یا پیش کرائے اور وہ ادارت مجاز ہوگی کہ نابالغ کی ذات اور جائداد کی عارضی انٹیرم کسٹڈی اور حفاظت کے لیے ایسا حکم صادر کر سکتی ہے جو وہ مناسب سمجھتی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو دوستو ماناروٹی ایکٹ اٹھارہ سو پچھتر میں نابالغ کی جو عمر ہے وہ اٹھرہ سال بیان کی گئی ہے اور اسی بات کو اگر ہم گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن فور سب سیکشن وان کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات آ جاتی لیکن شادی بیعہ حق مہر اور طلاق کے معاملات میں ایک عورت کی عمر سوئی جورس کا اصول آ جاتا ہے آقیل و بالک سولہ سال ہے جبکہ مرد کی عمر اٹھارہ سال ہے بلوگت تو پہنچ گیا ہنفی سکول آف تھارٹ میں والدہ نابالک لڑکے کی حسانت سال سال تک اور نابالک لڑکی یعنی بلوگت تک سولہ سال تک اقدار ہے اور یہی بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی کہ شیعہ سکول آف تھارٹ کے مطابق والدہ نابالک لڑکے کی کسٹڈی دو سال تک اور نابالک لڑکی کی سات سال تک کسٹڈی کی حق تار ہیں لیکن اکسپشن زردیر نابالغان کی فلاح و بہبود کی خاطر کسٹڈی کا جب بھی معاملہ آئے گا پہلی چیز شریعت بھی اور قانون بھی کہتا ہے ویل فیر آف مائنر ان عمروں میں تبدیلی بھی لائے جا سکتی ہے اگر کوئی شخص نابالک کو والدہ یا کمپیٹنٹ شخص کی حسانت سے چھین لیتا ہے یا والدہ کو نابالک کی حسانت سے کسی فعل سے محروم کر دیا جاتا ہے تو سیکشن ٹونٹی فائف گارڈین انڈ وارڈکٹ اٹھارہ سو پچھنوے کے تحت نابالک کی کسٹڈی کے لیے اپلیکیشن دی جاتی ہے اور دورانے فیصلہ سیکشن بارہ گارڈین انڈ وارڈکٹ انڈیرم کسٹڈی کی درخواستی جاتی ہے سیکشن بارہ لفظ کسٹڈی جو ہے بنیادی طور پر اس کا اگر ہم اردو میں دیکھیں تو ہمیں عام طور پر حسانت کا معاملہ آتا ہے اور حسانت عربی سبان کے لفظ ہے جس کے لفظی معنی حزان ہے خزان کے مطلب ہوتا ہے ماں کی کوت ماں کی آگوش اب ایسی جو اپلیکیشن ہے جو کہ کسٹڈی آف مائنر کے لیے دی جاتی ہے اس کا اختیار سماد گارڈین جج با اختیار فیملی جج کے پاس ہوتا ہے جہاں پر بھی والدہ رہائش پذیر ہے اور جہاں نابالک کی عام طور پر رہائش موجود ہے یا جہاں سے نابالک کو اغواگر لیا گیا ہو اس علاقے کی عدالت اور حدود اختیار سماد میں رکھتی ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن آپ کو نائنٹین ایٹی تھری سی ایل سی پیج وان ایٹھ سری میں ان ایل آر انیس سو پچانوے اسٹی پیج تین سو ستاسی اور پی ایل ڈی انیس سو پچانوے لاؤر آئی کورٹ پیج ایک سو ایک آون جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے اور ان ایل آر انیس سو پچانوے سی ورڈ ڈائجیس سپریم کورٹ آف پاکستان پیج وان سیون ایٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے نابالک لڑکی کی برامدگی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو علاقہ منجسٹریٹ صاحب ہیں وہ انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ سی آر پی سی برامدگی کے لیے جاری کر سکتی ہے اسی طرح ریٹ آف ہیبیس کارپس جو ہے سیکشن چار سو ایک آنوے سی آر پی سی کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ وہ اہتار اختیار رکھتی ہے لیکن بچوں کی کسٹڈی کا اگر کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے تو عدالت اس کی پابند نہیں ہے اس حوالے سے مزید اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے دو ہزار چھے اپیل کیسز پیج فائیو ڈبل تھری وہ ہمیں انٹرپیٹ کرتی ہے اب ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ حسانت کی اپلیکیشن کا فیصلہ مہد ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں معاملہ جب بھی اس طرح کی کمپلیکیشنز آئیں گی تو سرکم فرانسز اپٹر کیس دیکھے جائیں گے نا کے بچے کی پرسنیلٹی کو سلک کے دیا جائے ایڈیا انہی کے چھکر میں ڈالکے اس بات کو دو ہزار اٹھارہ وائی اللہ پیج سیون اے ٹو میں میں ڈسکس کیا جاتا دیکھئے والدہ کا نہ کوئی متبادل ہے نہ ہی والدہ سے زیادہ کوئی نبالی کی کیئر کر سکتا ہے اور نبالی کو والدہ کی محبت سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ماں کی قدرت کا جھولہ قرار پائی اس بات کی انٹپٹیشن آپ کو بتا ہے دو ہزار سولہ سے لجے پیج سکس ٹو سیون میں اور دو ہزار اٹھارہ وائی اللہ پیج وان سیون سی زیرو بھی میں میں ڈسکس کیا گیا تھا لیکن اگر والدہ دوسری شادی کرے تو پھر کسٹڈی جو ہے اس میں گریر یا میں فال کر جاتی ہے اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ ویل فیر اف مائنر کیا ہے اور اگر مناسب عدالہ سمجھے تو کسٹڈی جو ہے وہ پیرنٹ کو ہی دینی ہے اگر تو فادر کو دے دی جائے والدہ کے بجائے اس بات کو ابھی دو ہزار پانچ جیسے جی پیج فائی فور وان میں اور دو ہزار اٹھارہ ایمیلڈی پیج فائی نائن وان میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور انٹیرم کسٹڈی کے حکم کے خلاف اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے اگریفٹ پارٹی ڈسٹرک کورٹ میں اپیل کی طائر کرے گی اس بات کو دو ہزار اٹھارہ ایمیلڈی پیج سیون ٹو سیون میں بھی ڈسکس کیا گیا لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ فادر جو ہے قانون اس کو نیچرل گارڈین تو مانتا ہے لیکن ہی ویل ہیف ٹو بی اپوائنٹی ایس گارڈین آف پرسن آف پرپورٹی آف مائنر ایک لیگل پروویین جو ہے وہ مقرر کر دی گئی اور دو ہزار اٹھارے سی ایمیر پیج فور ٹو سیون اسی بات کو ڈسکس کر لیتی ہے البتہ اسی طرح اگر والد دوسری شادی کرتا ہے بچوں کی پرسنیلٹی پہ فرق پڑے گا تو پھر بچے کے والد سے بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کو شفٹ کر دینی شاہی ہے اس بات کو دو ہزار سترہ سی ایل سی پیچ نائن سکس سیرو میں بھی ڈسکس کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ ویل فیر آف مائنر اس تا پرائمری اوبجیکٹ آف کسٹڈی کیسز اب انٹیرم معاملات جتنے بھی ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہیں ان کو ہمیشہ ملاقات کا حق تو دینا پڑے گا اور دو ہزار آٹھ سی ایمار پیج فائیو سی ون اور دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج سکس زیرو وان جو ہے وہ اسی بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور دو پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ کراچی آئی کو پیج فائیو نائن ایٹ جو ہے وہ اسی بات پر اوپر ڈسکشن دیتی ہے اور بعض اوقات کسٹڈی کا معاملہ تیہ کرتے ہوئے عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پیرنٹ کروئے یا کیسا ہے بعض اوقات والد مینٹینس بچوں کو دیتا نہیں ہے لیکن وہ کسٹڈی طلب کر رہا ہوتا ہے ایسی صورت میں عدالت میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے اور اس بات کو دو ہزار چھے و آیال آر پیج فور میں بھی ڈسکس کیا گیا اور اس بات کے اوپر دو ہزار آٹھ اسی ایم آر پیج وان نائن ایٹ سیرو میں بھی ڈسکشن کی گئی تھے اور نان کسٹوڈیل پیرنٹس ان کو باقاعدہ ملاقات کا حق ہے بچے سے اور ان کے شیڈیول طیف کیے جانے چاہیے اور عدالت کو چاہیے کہ اس بات کو سیریسلی لے اس بات کو دو پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج فائیو ڈبل تھری اور دو ہزار آٹھ اسی ایم آر پیج فائیو ڈسکس کیا گیا اور بازو کا دیسہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں شادی کر لیتے ہیں پھر ایسی صورت میں کیا دیکھا جائے گا پھر بھی کسٹوڈی آف کے معاملات ویل فیر آف مائنر کو دیکھا جائے گا اس بات کو دو ہزار چھے وائی اللہ پیج تین سو سولہ میں ڈسکس کیا گیا پی ایل جی دو ہزار تیرہ پشاور آئی کورٹ پیج ایک سو پہنتیس میں ڈسکس کیا گیا دو ہزار چھے وائی اللہ پیج وان سیون ٹو ایٹ میں ڈسکس کیا گیا اور وہاں سے گر دیا گیا کہ قسلی کے معاملات میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ نابالی کی فلاح و بہبود ہے اور کوئی چیز نہیں circumstances of the case کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے اس بات کو دو ہزار نو ایسی جی پیج پائنس سو ستائیس دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ٹیبل تری نائن اور دو ہزار پندرہ سی ایل جی پیج سیون ٹو سکس میں بھی ڈسکس کیا گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ قسلی کی اپلیکیشن ہمیشہ اختیار جو ہے guardian جج با اختیار family جج کو ہے اور کوٹ فیس آپ کو صبح بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سیکشن انہی فیملی کوٹ ایکٹ جو ہے پندرہ روپے کا کوٹ فیس لگاتے اور پنجاب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ اس میں یہ ترمیم بھی کر دی گئی اور اب دو روپے کا کوٹ فیس بھی چل سکتا ہے لیکن family کوٹ ایکٹ میں سیکشن انیس جو ہے وہ پندرہ روپے کا کہتا ہے لیکن چونکہ پنجاب میں کسٹڈی کے معاملات میں معاملات میں ترمیم کر دی گئی تھی آپ کو پتہ ہے دو ہزار دو میں دو روپے کا کوٹ فیس اس وقت لگتی ہے کیا تھا جہاں تک limitation کا معاملہ ہے تو article ایک سوئی کیاسی limitation ایک سپلائے ہوتی ہے کسٹڈی پیٹیشن کے ہو پر کوئی اس کی limitation نہیں اور جب بھی کوئی cause of action اکرو ہوئی ہے فوری طور پر آپ نے کبھی بھی کوئی time problematic technicalities نہیں آتی ہے اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ گا کہ والدین کا minor سے ملاقات کرنا non custodial parents کا اور محبت کا اظہار ایک natural معاملہ ہے کیونکہ والدین اور اولاد کے رشتہ خونی رشتہ ہوتا ہے خانوند اور بیوی کے درمیان جگڑے جو ہیں آپ کو بتا ہے کہ اولاد کے لیے ایک زیادہ problematic فیکٹ بن جاتا ان کی شخصیت بکھر کے رہ جاتی ہے نابال complex کا شکار ہو جاتے ہیں tension سوار رہتی ہے اور پاکستان کی اہلا عدلیہ نے ہمیشہ سے نابال گان کو اپنے non custodial parents کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے schedule بھی مقرر کیے چند گھنٹے چند دن اگر بچے اپنے non custodial parents کے پاس رہنے چاہیے ملاقات کا آرڈر ہونا چاہیے اور بعض دوقات نابالی کو ہفتے میں ایک یا دو دن اپنے non custodial parent کے پاس رہنا چاہیے اسی طرح آپ کل والدہ کو بھی اگر نابالی والد کے پاس رہائش وزیر ہے تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے آپ آپ کو پتا ہے کہ family court کے schedule amendment کر دی گئی اور جو درہاس ملاقات اس کو وہی مقام دیا گیا ہے جو کہ دیگر درہاس ہوں جیسے custodial application کے طور پر لی جاتی ہے اور اقتعاوی کے صورت میں آ جاتی ہے بلکل اسی طرح 2002 میں آرڈین نمبر 55 جو تھا family court 1964 میں اس میں بقاعدہ طور پر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی اور پی جی law rai court میں اس بات کو discuss بھی کیا گیا اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں ہم نے جسٹس مشیر عالم جسٹس فیصل عرباب اور سجاد علی شاہ تینوں جائز صحبان سپریم court پاکستان کے فل بنچ کی صورت پہ بیٹھے اور انہوں نے کچھ کسٹڈی آف پیرنٹس کسٹڈی آف چیلڈرن کے جو وزیٹیشن رائٹس ہیں نان کسٹوڈیان پیرنٹس کے وہ کچھ دیرمن کیے سپریم court ایشوز ایشوز کسٹڈی پیرنٹس کے کسٹڈی تینوں وزیٹیشن وزیٹیشن ویٹیشن کیا بیٹھے پیرنٹس ایشوز بنام امران احمد کیس تم جس میں سپریم کورٹ پاکستان کے فل بینچ نے واضح کیا پہلی بات بوٹھا مائنرز شیل ریمین ویڈ دا مدر چھوٹے جو بچے ہیں وہ ماں کے ساتھ رہیں گے دوسری بات یہ کہی کہ اون ایوری آلٹرنیٹ ویکنڈ مائنر می ریزائیڈ ویڈ دا فادر who shall pick up the miners from the house of mother on friday at 8 pm late evening and shall drop the miner at the house of the mother on sunday 1 pm in the afternoon یعنی ایک ہفتہ چھوڑ کے اگلے ہفتے جمعے والے دن رات 8 بجے والد اپنے بچوں کو ماں کے گھر سے پک کرے گا اور sunday والے دن دوپیر ایک وجے وہ drop کرے گا تیسری بات جو سپریم کوٹ آف پاکستان کی فل پنچ نے کی during summer vacations the custody of minor shall be handed over to the father on the first sunday of summer vacation so declared by the school our government and shall be returned to the mother at the evening of the fourth sunday یعنی first sunday کو ملے گی جب چھوٹیاں شروع ہوں گی اور چوتھے sunday کو فادر جو ہے وہ بچے کی رسٹڈی واپس کرے گا and during the vacation so that minor may have four weeks to spend with their father جب بھی چھوٹیاں ہوں گی گرمی کی تو کم از کم four weeks جو ہے بچہ جس میں انہیں اس نے رہنا ہے اپنے باپ کے ساتھ وہ پہلے sunday کو جائے گا اور چوتھے sunday کو واپس جائے گا اپنی ماں کے پاس سے اس کو drop کیا جائے گا اور اسی طرح winter vacation کی چوتھے نمبر میں بات آ جاتی ہے winter vacations were generally due from twenty first December to thirty December first week of winter vacation shall be spent by the minor with their father پندران دن کے چھٹی آ گئی ہے ایک ہفتہ باپ کے پاس ایک ہفتہ ماں کے پاس یہ ہے winter vacation کی schedule پانچ میں نمبر پہ during عید الفتر the minor shall celebrate عید with their father پیود نال عید منائے گا from چاند رات کو آٹھ بجے سے لے کے عید الفتر کے اگلی رات چاند رات کو باپ کے پاس جائے گا اور عید الفتر کے next جو second day of عید الفتر رات آٹھ بجے وہ واپس ماں کے پاس اس کو drop کیا جائے گا یعنی عید کی جو چھٹیاں ہیں چاند رات کو باپ کے پاس جانا ہے رات آٹھ بجے عید کا دن بھی ادھر رہنا ہے عید کا اگلا دن بھی ادھر رہے کے اگلے دن second day of عید الفتر جو ہوگی اس کی شام آٹھ بجے مائنر واپس ماں کے پاس میں جائے گا اس کے بعد وڈی عید کی بات آ جاتی ہے چھٹے نمبر پہ جو رول مقتین کیا گیا فل بینچ نے کہا کہ on عید الزہا the mother of the minor shall allow the minor to celebrate with their father who shall pick the minor from the residence of mother on the second day of عید الزہا بڑی عید ماں کے ساتھ گزارے گا لیکن عید پہ بھی ماں allow کرے گی کہ وہ celebrate کر سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ اور مائنرز کو second day جو ہوگا بڑی عید کا eleven ایم یعنی دوسرے دن صبح گیارہ بجے in the morning سے لے کے عید الزہا کے تیسرے دن رات دس بجے تک یعنی عید الزہا کے دوسرے دن صبح گیارہ سے لے کے عید کے تیسرے دن رات دس بجے تک مائنر جو ہے وہ نان کسٹوڈیل فادر کے پاس رہے گا یہ ہے عید الفطر کے حوالے سے جو رول متین کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے مدیحہ یونس کیس میں اس کے بعد اگر کوئی آنشیڈیول ہالیڈیز آ جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو مائنر میں سپنٹ آلٹرنیٹ آنشیڈیول ہالیڈیز وید دیئر فادر فرام ٹین ایم ٹو ایٹ پی ایم جب بھی کبھی آنشیڈیول چھوٹیاں آ جاتی ہیں تو پھر آلٹرنیٹ یعنی ایک دن ماہ کے پاس اگلے دن صبح دس سے لے کے رات آٹھ پیج تک باپ پک بھی کرے گا اور ڈروپ بھی کرے گا آٹھوے نمبر پہ ایک رول متعین کیا سپریم کونٹ اف پاکستان کے فل بینچ نے مدیحہ یونس کیس میں واضح کیا کہ فادر جو ہے نابالگان کے سارے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے گا سکول فیز ہے یونی فارم ہے وین کی فیز کوئی بھی متفرق جس چیز کی بھی ضرورت آئے نابچے کو وہ باپ کی ذمہ ہے مینٹن ساری باپ کے ذمہ ہے اس کے بعد سارے خرچوں کے علاوہ باپ جو ہے وہ پانچ ہزار روپیہ ہر نابالگ بچے کو اس کی پرسنل ضروریات کے لیے دے گا یعنی خرچہ بھی برداشت کرنا ہے سکول فیز بھی کھانا پینا بھی پانچ جو کہ کسٹڈی اس کے پاس نہیں ہے ماں کے پاس ہے تو فادر جو ہے سپریم کورٹ کا فل بنچ کہتا ہے نوے نمبر پہ یہ بات بھی کہ پانچ ہزار روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا مینٹیننس بھی دینی پڑے گی تاکہ وہ اپنی پرسنل ریکوئرمنٹ یا نیڈز کو پورا کر سکے اس کے بعد پھر مدیخہ یونس کیس میں دسویں نمبر پہ ایک رول اسٹیبلش کیا سپریم کورٹ پاکستان نے کہ کبھی کوئی فیملی یا کئی نہ جاتا ہے کوئی شادی بیا جاتا ہے جس میں والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ اس کا جو بیٹا یا بیٹی جو مائنر ہے وہ اس میں اٹینڈ ہو لازمی وہ پیش ہو تو فادر اپنی جو ایکس وائف ہے اس کو اطلاق کرے گا جو کہ آنریزنیبلی بچے کو نہیں رکے گی اور فیملی فنکشن ہے یا فائملی ایونٹ ہے کوئی شادی ریا ہے کوئی سیلیبریشن ہے باپ کی فیملی میں تو ماں نہیں رکے گی اس کو جانے دیا جائے گا اس کا حق ہے اس باپ کا کہ وہ جو بچہ اس کے کسٹوڈی میں نہیں ہے وہ اس کے فیملی فنکشن میں تو اٹینڈ کر سکے پھر گیارویں نمبر پہ ایک بڑی اہم بات کی فل بینچ سپریم کورٹ اف پاکستان نہیں گیارویں رول یہ اسٹیپلش کیا کہ باہ اور باپ دونوں بچے کی تربیت میں بہتر کردار ادا کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بچے کے ذہن میں زہر نہیں گولیں گے بچے کے ذہن کو ایک دوسرے کے خلاف متنفر نہیں کریں گے اور جسٹس مشیر عالم جسٹس فیصل عرباب اور جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں یہ تین رکھنی بنچ تا جو کہ مدیحہ یونس ورسیز عمران احمد کے اسم سپریم کورٹ آف رائٹس نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے جب متعین کیے گیارہ رولز انہوں نے متعین کیے تھے اور یہ لینڈ مارک ججمنٹ دو ہزار اٹھارہ اسی ایم آر پیج ون ڈبل نائن ون میں ڈسکس کی گئی تھی ریپورٹڈ ججمنٹ ہے دو ہزار اٹھارہ اسی ایم آر پیج ون ڈبل نائن تو دوستو کسٹوڈی اور ویزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے آج کچھ دوستوں میں باتیں ہوتی رہی تو ہاں نے کہا کہ اپنے سب دوستوں سے یہ شیئر کریں ابھی کہ اس سے واپس آیا تھا میں نے کہا کیوں نہ دوستوں سے شیئر کیا جائے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا چونکہ کسٹوڈی آف مائنر ایک بڑا اہم اور ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اور اپوائنٹ آف گارڈین شپ آف پرسن اور پروپرٹی بھی اسی میں فائل کرتا ہے پھر انشاءاللہ اسی ٹوپک کے ساتھ ہم گارڈین شپ اور گارڈین شپ کے بعد جو جو لیگل ٹیکنیکلیٹی آتی ہیں نا ان کسٹوڈی پیرنٹس کو اس حوالے سے ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ